اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل سو جی کڑیو کیسے آپ سب لوگ خالات کیسے آپ لوگ کے سب خیریت سے ہو حفظ و آمان میں خدا تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں اچھا جی آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگ انہیں تھامنیل اور ٹائٹل سے دیکھ لیا ہوگا آج کی جو ویڈیو سپیشلی جو ہے وہ بیوٹ فائب آمنا کے الیٹ کلیکشن برشز کے حوالے سے ہیں میں نے یہ کتنے کیا خریدا اور آپ کو پتا ہے بی بی اے بی بی اے بائی سلیمان سے کون واقف نہیں ہے تقریبا پورے پاکستان جاندر بہت اچھا پاکستانی برینڈ ہے میں ان کے کافی سارے پروڈکس جو ہیں وہ یوز کر چکی ہوئی ہوں اچھا جی اس کی جو ہے سپیشلی یہ میں نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے اس کو سپریٹلی نہیں خریدا کیونکہ سپریٹلی اگر لینے جو تو اس کی پرائس لائک بہت زیادہ ای تنک کہ پانچ ہزار کے چار سے پانچ ہزار کا یہ سنگل ایک سیٹ ملتا ہے سو وہ زیادہ کوسلی پڑ جاتا ہے تو میں نے ان کی ڈیل جو ہے وہ پرچیز کی ہے وہ ہے بی بی اے ڈیل ایلیٹ بریش کلیکشن کی ڈیل ہے جس میں مجھے یہ چار چیزیں ریسیو ہوئی تھی اس میں آپ مجھے ایک جو ہے وہ ان کا فیموس بیوٹی بلینڈر اور ای لاوو ڈیر بیوٹی بلینڈر مجھے ان کی بیوٹی بلینڈر بہت پسند ہیں کیونکہ بہت سافت ہوتے ہیں یہ دیکھ سے میں نے اسے ابھی تک کھولا نہیں ہے یہ ایک بیوٹی بلینڈر مجھے ریسیو ہوا ساتھ میں ایک فل سائز جو ہے وہ پرائمر ریسیو ہوئے مجھے یہ تک 30 ایمل ہے 30 ایمل فل سائز جو ہے وہ آئل فری پرائمر یوز ہوئے میں انشاءاللہ جلدی ایک ویڈیو بنا ہوں فیسے میں نے پہلے بھی پرائمر کی ویڈیو بنائی ہوئی شروع کرنے سے پہلے کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا بیل آئیکن کو ہیٹ کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنے تھوٹس اپنے کومنٹ شیئر کیا کریں مجھے حوصلہ اوزائی ہوتی ہے تاکہ مجھے پتہ چلتا ہے آپ لوگ کو کتنی اچھی لگیا ہے تیسری جو چیز مجھے ریسیو ہوئی ہے وہ ہے جناب بی بی اے کا کلر سوائپ ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ بڑی بیس چیز ہے یہ بڑی ہینڈی چیز ہے بیس چیز ہے اس میں اگر بریشز کو جو ارجنڈی آپ یوز کریں دھونے کا ٹائم نہیں تو اس میں آپ اس کو سوائپ کرو سارا اس پیس سے جو وہ کلر اے اتر جاتا ہے تو یہ جو ہے نا مجھے اس طرح سے ہوتا ہے دیکھ لیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ ساتھ میں کلر سوائپ اور یہ ہے جی مین شو سٹوپر بھی سب سے پہلے تو ان کی پیکنگ کی بات کریں میں نے آپ لوگ سے پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ i love those products سب سے پہلے مجھے پیکنگ اٹریکٹ کرتی ہے آپ اس کی پیکنگ دیکھیں کتنی لگجیریس ہے بہت خوبصوری روز گولڈ سا ٹیکچر ہے تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں یہ ڈیل ہے ان کی میں نے بائی کیا اور یہ کتنے کی ڈیل بائی کیا ہے میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ لوگ کو بتا دوں گی اور ڈسکرپشن میں بھی مینچن کر دوں گی تو یہ اس کو ہم کرتے ہیں سائٹ پہ ہم برشز کی بات کرتے ہیں یہ برشز ہیں ان کے سارے کے سارے آپ دیکھ لو amazing in quality اس میں آپ کو جناب جو برشز ریسیو ہوتے ہیں one two three four five six seven اس میں آپ کو ٹوٹل ساتھ جو ہیں وہ آئی میک اپ برشز جو ہیں وہ ریسیو ہوتے ہیں اس میں جو نمبر پہلے ہمارے پاس جو برش ہے وہ ہے جناب large concealer brush ٹھیک ہے best quality آپ لوگ دیکھو مطلب صحیح پتہ چلتا کہ کوئی آپ نے چیز ہاتھ میں پکڑی ہے ٹھیک ہے یہ concealer brush ہو گیا دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جناب blending brush ٹھیک ہے یہ بڑا مزے کا جو ہے وہ blending brush آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد تیسرا مجھے وہ brushes بڑے چلتے ہیں کہ میں نے spoolie دیا ہوتے ہیں یہ بڑی ضروری چیز ہوتے ہیں یہ جسے ہم اگنور کرتے ہیں یہ spoolie ہے اس میں اور یہ بڑا soft spoolie ہے یہ مطلب کچھ ہوتے ہیں برشز میں ہارڈ سے نہیں یہ بہت صافت ہے مطلب قوالٹی ہے بیوٹ فائب آمنا کے برشز کی ہائی اینڈ برینڈ میں اگر میں آپ کو کچھ برشز ریکمینڈ کروں گی تو بیوٹ فائب آمنا کے ریکمینڈ کروں گی اگر آپ لوگ ہائی میں جانا چاہ رہے ہوں یہ اس کے بعد ان کا برو کے لیے برش ہے آئی برو برش ہے ان کے اوپر نہ لکھے ہوئے ہیں انہوں نے نیمز ورہ لکھیں کی کس چیز کے لیے یہ پریسائی سا آئی برو برش ہے بہت اچھی قوالٹی ہے اس کے بعد یہ برش ہے یہ جناب بلینڈنگ برش ہے چھوٹو سا یہ آپ کا کریس کو بلینڈ کرنے کے لیے یا انڈر آئی بلینڈ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ آجاتا ہے لائنر برش بہت پریسائیس سا برش ہے آپ لوگ دیکھیں اس کو بہت پریسائیس اس کی ٹیپ ہے ٹھیک ہے اسے آپ لائنر لگا سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس یہ آتا ہے ٹیپرڈ برش آئی شیڈو برش اسے آئی شیڈو برش بھی بولتے ہیں اسے آپ کنسیلر مطلب آئی اس کو کنسیلر سے نیٹ کر سکتے ہو آئی بروز کو اپنی کو کنسیلر آئیس پہ اپلائے کر سکتے ہو آئی شیڈو بھی بہت سوفٹ ہے یہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ٹوٹل جناب چھ مل جاتے ہیں آئی کے اور باتیس میں آپ کو جو ہیں وہ چار مل جاتے ہیں فیس کے برش سب سے پہلا برش جو ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ بلش برش اس کو میں یہاں سے اتارتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اتنی پیاری نیٹ ہے اس کی پروٹیکٹنگ کے لیے یہ جی بلش لگانے کے لیے بلش برش اور یہ بہت سوفٹ ہے دیکھیں کتنا امیزنگ ہے کالٹی دیکھیں آپ اس کی سو سوفٹ اور سموز سے آپ اپنا بلش اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں اس کو واپس ہی لگا دیتی ہوں برشیز آپ آئی میکپ کی خیر ہوتی ہے لیکن برشیز فیس کے جو ہوتے ہیں کوشش کریں وہ اپنے سیپریٹ رکھیں وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر مت کریں اس کے بعد نیکس جو برش ہے ہمارے پاس وہ ہے بڑا والا لارچ پاوڈر برش ٹھیک ہے یہ بڑا سا دیکھ لیں آپ لو یہ پاوڈر برش ہے اسے آپ اپنے پورے فیس کو سیٹ کر سکتے ہو پاوڈر اپلائے کر سکتے ہو بہت امیزنگ ہے یہ بہت پیار ہے ٹھیک ہے اس کو بھی واپس لگا دیتی ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد تیسرا جو ہمارے پاس اس میں برش ہے وہ ہے اینگلڈ کانٹور یہ جی کانٹورنگ کے لیے برش ہے یہ تھوڑا سا آپ لوگ دیکھو اس کی جو شیپ ہے وہ تھوڑی اینگلڈ ہے ٹھیک ہے تھوڑی اینگلڈ اس سے آپ کانٹورنگ اچھے سی اپلائے کر سکتے ہو تو یہ بیسٹ ہے کانٹورنگ کے لیے صحیح ہو گیا then last but not least جو برش ہے ہمارے پاس وہ میرا فیوریٹ ہے اس میں سے وہ ہے جناب فاؤنڈیشن برش بیسٹ ہے جناب یہ فاؤنڈیشن اس سے کیونکہ فاؤنڈیشن برش میں ایک چیز یاد رکھیں جب بھی فاؤنڈیشن برش رہیں تو پہلے چیک کریں کہ اس کے اندر گیپس تو نہیں ہیں جس برش میں گیپس ہوں گے وہ سمجھیں کوالٹی میں اچھا نہیں ہوگا کیونکہ فاؤنڈیشن برش بلکل یوں ہونا چاہیے دنس ہونا چاہیے دنس ہونا چاہیے جیسے یہ ہے اس میں دیکھیں آپ کو کہیں پہ بھی گیپ نہیں نظر آرہا جتنا برش فاؤنڈیشن کا دنس ہوگا آپ کی فاؤنڈیشن اتنی سموتھلی آپ کے فیس پہ اپلائے ہوگی تو یہ دیکھیں کتنا دنس برش ہے کہیں آپ کو گیپ نہیں نظر آرہا یہ میرا فیوریٹ ہے اس میں پوری کلیکشن میں ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہیں جی بیوٹ فائب آمنا کے elite class brushes آپ جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے یا آپ نے اپنی وینٹی پہ کوئی چیز زبردست قسم کی رکھنی ہے تو میں آپ لوگ کو یہ والے brush ریکمینڈ کروں گی ٹھوڑے سی پرائیسی ہیں لیکن آپ ڈیل خریدو آپ کو کسی یوٹیوبر کا کوڈ اپلائے کرو فری گوڈیز بھی ملیں گی میں نے انفرچنیٹلی اس وقت مجھ اتنا ہاس پتھا نہیں تھا بلوگرز وغیرہ کا نام اتنا دیکھ رہی تھی کسی کو تو میں نے اڈریکٹ ڈیلی اپلائے کی ہے تو اس لئے میرے ڈیل کی چیزیں ملی ہیں تو اگر آپ کسی بلوگر کا کوڈ اپلائے کرو تو آپ کو ساتھ میں فری گوڈیز بھی ملیں گی بلینڈر ہوگا کبو کی برشیز ہوں گے یہ بہت اچھا ہے اور آپ اپنے پرسنل یوز کے لئے یہ میں اپنے پرسنل یوز کے لئے رکھا ہوا ہے مطلب یہ میری پرسنل یوز میں ہیں یہ میں کلائنٹس پہ یا کسی پہ جو ہے وہ میں شیر نہیں کر رہی ہے یہ میرے آن یوز میں ہیں میری پرسنل برشیز ہیں تو آپ اپنی کٹ میں رکھو آپ یہ بھی رکھ لو تو ای تنک انفر ہے تو یہ بہت اچھے برشیز ہیں ٹوٹل دس برشیز کا سیٹ ہے اس میں آپ کو چھے آئی برشیز ملیں گے اور چار آپ کو فیس برشیز ملیں گے تو یہ امیزنگ ہے تو میں تو اس کو ہائیلی رکمائنڈ کرتی ہوں آپ لوگ بھی اس کو ضرور بائی کرو بیسٹ کولٹی ہے کولٹی کی میں گرنٹی کیونکہ میرے چینل پر آپ جتنے بھی پرودکس دیکھتے ہیں اور ابھی تک دیکھ چکے وہ کولٹی میں نمبر وان ہے چاہے وہ افوڈیبل ہے چاہے وہ ہائی انڈ برینڈ ہے میں نے کیونکہ جو چیزیں ویسے میں برینڈ کانشیس نہیں ہوں لیکن میک اپ کے معاملے میں میں بہت کولٹی اور برینڈ کانشیس ہوں میں کہتی ہوں کہ اگر افوڈیبل بھی چیز ہے یا ہائی بھی چیز ہے تو اگر وہ کولٹی میں اچھی نہیں ہے یا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہے تو پھر وہ مت استعمال کریں تھوڑے پیسے انویسٹ کریں لیکن اچھی چیز جو ہے نا استعمال کریں میں نے بھی اس کی کولٹی کو دیکھا ہے آپ جتنی بھی ابھی تک میری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں جو پرودک کچھ لڑکیوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ آپ کا جو سجیسٹ کی ہے وہ پرودکٹ ہم یوز کرتے ہیں ہمیں اسے بہت بینیفیٹ ہوا تو مجھے خوشی ہوتی ہے آج کل تو لوگ کسی کو اپنا سیکرٹ نہیں بتاتے لیکن میری ایسی تھنکنگ نہیں میں شاہتی ہوں جو فائدہ مجھے ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی ہو آپ لوگ کے پیسے زائیہ نہ ہوں اچھی جگہ انویسٹ ہوں سو اسی لئے یہ میں ہائیلی رکمنٹ کروں گی تھوڑے سے پرائیسی ہیں بہت اگر جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے یہ لے کے رکھ لو اور آپ ڈیل خریدو میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ آپ سنگل چیز ہیں بیوٹ فائب آئی آمنہ کی ہو گئی ہیں بڑے ہائی برینڈز کیوں گی ان میں آپ دیکھا کرو سیل جب چال رہی ہو تب بائے کر لی گئے میں بھی اسی طرح سے کر کے لیتی ہوں کیونکہ کوئی بھی اتنا جو نہیں ہوتا وہ اس چیز کو بائے کرے میں میں ایک بیوٹی بلاغر ہوں میک اپ آٹیس ہوں اس لیے مجھے یہ سامان جو ہے وہ تھوڑا بہت ایک تو مجھے اپنے چینل کے لیے لوگوں کی ریکویسٹ پوری کرنی ہوتی ہیں آپ لوگوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا ہوتا ہے دوسرا میں کوشش کرتی ہوں کہ کوالٹی پر کمپرومائز مت نہ ہو اچھے اب یہ بات کرتے ہیں یہ ڈیل میں نے کتنے کی خریدی ہے یہ چار چیزیں 3750 روپیز 3750 کی ڈیل پڑی ہے مجھے 3750 میں یہ چار چیزیں میں نے ریسیف کی ہیں اور 250 ان کے فلائٹ ڈیلیوری چارجز ہیں اللہ پاکستان سو آپ لوگ جو ہیں کسی بیوٹی بلاغر کا کوڈ اپلائے کر لو میں ویسے آپ کو نیشوہان کا کوڈ سجیسٹ کروں گی اور منشن بھی کر دوں گی دسکرپشن باکس میں نیشوہان کا کوڈ ہے وہ آپ کو کوڈ ملاؤ گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ پر جائے گا اور ساتھ میں فری گوڈیز بھی مل جائیں گی تو میں منشن کر دوں گی آپ کو میں انہی کا جو ہے اب میں ایک دو چیزیں میں نے ہری دیا تو میں نے پھر کوڈ اپلائے کیا تو وہ مجھے بینیفیشل رہا ہے تو کوڈ میں آپ لوگوں کو منشن کر دوں گی اور کوڈ اپلائے کر کے لوڈ سیل پر لو چیزیں تو وہ زیادہ آپ کے پیسے ہرچ نہیں ہوں گے سو آج کی ویڈیو یہی تک کی تھی آئی ہوپ یو انجائے سو مجھے دیجئے گا اجازت میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیں کوئی سوال ہو مجھے انسٹا پر میسج کریں اور ہاں انسٹا گرام کو بھی یار فالو کیا کرو میں جو ہے سب سے پہلے ویڈیو وہیں پہ جو ہے نان باکسنگ کرتی ہوں یا کہہ لوگے سب سے پہلے وہاں پہ میرا میرنی ریویو جاتا ہے دن میں چینل پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو میں انسٹا گرام پہ مجھے مجھے فالو کریں اوکے جی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ملوں گی ایک اور پروڈک ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ